اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شکرط علی صوفی پیش ہیں دن بھر کی کچھ اہم خبریں آئی ٹی او منسپل ایڈمنسٹیشن کے وزیر کیٹی راما راؤ نے جمعہ کے روز ہیدرباد کے گل راؤ نگر میں واقع انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویر فیر سنٹر میں کوویٹ کنٹرل روم کا افتتاح انجان دیا جوبلی ہیلز کے رکنے اسمبلی ایم گوپی نات چیف سیکریٹری سومیش کمار آئی ٹی کے پرنسپال سیکریٹری جائش رنجن بھی اس موقع پر موجود تھے افتتاح سے قبل کیٹی راما راؤ نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر اور کرونا وائرس سے متعلق دیگر معاملوں سے نپٹنے کے لیے اور محصر انداز میں علاج کے لیے کوویٹ کنٹرل روم خائم کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں وزیراعلا کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے اقدار کے ساتھ سالوں میں پہلی مرتبے اپوزیشن کانگریس کے اراکین اسمبلی کو ملاقات کے لیے پرگتی بھون مدعو کیا کانگریس مخننہ قائد ملو بھٹی وکرمارکہ کی زیر قیادت اراکین اسمبلی ڈی سریدھر بابو ٹی جگہ ریڈی نے وزیراعلا سے ملاقات کرتے ہوئے پولیس حراست میں دلیت خاتون کی موت کے مکمل تحقیقات اور ایکس گریشیا دینے کا مطالبہ کیا موسیقی 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 اگرچہ وائی ایس راشکر ریڈی نے غلطی کی ہے تو ہمارا خیال تھا کہ بیٹا ایسا نہیں کرے گا ہم نے غلطی کو درست کرنے کے لیے جگن سے بات چیت کی تھی سری نواز گورڈ نے یہ بھی کہا کہ تیلنگانہ کی پانی کی چوری کرنے والے وائی ایس آر کو چور نہیں تو کیا کہیں گے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وائی ایس راشکر ریڈی نے تحریک تیلنگانہ کے وقت تحریک چلانے والوں پر غیر خانونی مقدمات درددچ کیے تھے انہیں جی تیل بھیج دیا تھا اے پی میں تیلنگانہ حدیداروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وزیر نے کہا کہ وائی ایس آر تیلنگانہ کی پسماندگی کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ پتیرے ڈپادو کو پانی منتقل کرتے ہوئے پالا مورو کی عوام کو ایک بھون پانی کے لیے تڑپانے والے وائی ایس آر ہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ وائی ایس آر کئی اموات کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ کیچ اندر شکر راو آندھر پردیش کے ساتھ ا اچھا برطاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تام جگن کا تاسوبانہ رویہ قابل مذہب مت ہے ڈپادو کوشش کر رہے ہیں 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 موسیقی مونسپل ایڈمنیسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر کیٹی رامارہ نے جمعہ کو شہر میں فتح اللہ گودہ میں تعمیراتی اور ڈیمالیشن کے ویسٹیج کے ری سائیکلنگ پلانٹ کا اختیطہ انجان دیا اس موقع پر کیٹی رامارہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ایچ ایم سی میں جمع ہونے والا تعمیراتی ویسٹیج ساڑھے تین ہزار میٹرک ٹن روزانہ سے بڑھ کر سات ہزار میٹرک ٹن روزانہ ہو گیا ہے تعمیراتی ویسٹیج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو جمع کرنے کے مراکز میں بھی اضافہ ہوا ہے پہلے ستر مراکز سے یہ ویسٹیج منتقل کیا جاتا تھا اب سو مراکز سے منتقل کیا جا رہا ہے کیٹی رامارہ نے بتایا ہے کہ بیس میگا وارٹ کا فضلے سے توانائی کا پلانٹ خائم کیا گیا ہے ہیترابان میں اٹھائیس میگا وارٹ کی گنجائش والا ایک پلانٹ جلد خائم کیا جائے گا اس موقع پر موسی ریور فرنڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمن وہ الوی نگر کے رکن اسیمبلیٹی ڈی سوڈی دھر بابو اور جی ایچ ایم سی کے اہتے دار بھی موجود تھے سوڈی دھر بابو نے کہا کہ وہ بیلڈرز اسوسییشن اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کر کے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بیلڈنگز کا ویسٹ ایج کو کھلے میدانوں میں نہ پھینکا جائے اور ویسٹ ایج کو پلانٹ تک پہنچایا جائے ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمنٹ 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 کارپ ماروک ایرونوائی نمد مگا وارٹ لکھوڑ تندر لو پرارمانگ آبوتen soci چاہ رو ایری نمد نِللو Dynamic apro وشش پل سالیشت یوک پر تن نو پر تن نو پر تن کلو ملی دن نی تیرگی مجلس اتحادل موسلمین کے صدر رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جمعہ کے روز حلقے چار منار کے بلدی ڈیویجن گھانسی بزار میں ایک کروڑ اونیسی لاکھ چوپن ہزار روپے کی لاغہ سے مختلف ترقیہ کی کاموں کا افتتان جام دیا اس موقع پر اسد الدین نے مشورہ مشہور مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور مسجد کے اصل اور بڑے ہاؤس مردانہ اور زنانہ بیت القلعہ کی تحضیح نے نو اور دیگر کاموں کا مہینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے اس کی تفصیلات بتائیں جس کا آج افتدا بھی ہو گیا ہے اور مقہ مسجد میں خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت القلعہ جو پرانا تھا اس کو ڈیمالش کر کے وہاں پر ایک قوڑ کی لاغت سے خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیت القلعہ اور وضو کا انتظام وہاں پر تعمیر ہو چکا ہے جس کی لاغت ایک قوڑ پی تھی اور ساتھی ساتھ لال بزار مینڈ روڈ پر ایک پانی کی لائن جو ڈیمیش تھی پولیٹیڈ تھی وہ بھی کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا اس کی لاغت دس لاکھ پچپن ہزار اوپی تھی ساتھی ساتھ مہاجرین کیمپ میں جو مکہ مجلس سے متصل علاقہ ہے وہاں پر ری مادلنگ ہوئی سیوریز لائن کی جو پرانی ڈیمیج ہو چکی تھی 200 ایمائیڈ آیا سیوریز لائن کی وہ بھی کام مکمل ہو چکا ہے اس کا افتاد آج ہوا ہے اس کی لاغت انیس لاکھ روپی ہے اور وہیں پر ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ میں اکھارا لاکھ کی لاغت سے سیوریز لائن نہیں ڈالی گئی وہ کام بھی الحمدللہ بائی لائنس میں پورا کام ہو چکا ہے اس کی لاغت 18 لاکھ روپی ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور مقام پر مہاجرین کیمپ کے بائی لائنس میں جو ری مادلنگ اور نئی سوریز لائن ڈالی گئی اس کی لاغت 20 لاکھ روپی ہے تو کل ملا کر مکہ مسجد اور مہاجرین کیمپ میں آج خریب ایک اور نوود لاکھ نوود ہزار کے خریب کاموں کا نیا افتتاح ہوا اور یہ کام پورے ہو چکے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لار بزار میں جو کام چل رہا ہے اور اس کام کو جل سے جل مکمل کرنے کے لیے آج ہم نے برخی کے اہدداروں کے ساتھ باتچیت کی جس میں وزیر زیرات سنگی ریڈی نیرنجن ریڈی نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے مفادات میں گزشتہ میں کانگریس اور آج بھی جے پی خائدین کا مسنوی کردار رہا ہے آندھر پردیش پانی کی چوری اور کرشنہ ندی بیسن میں غیر خانونی منصوبوں کی تعمیر پر اختیار کردہ اے پی کے روئیوں کو انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا وزیر مصوب نے کہا جمعہ کے روز زلے ونپرتی کے ریولی منڈل کے سنٹر میں تعمیر کیے گئے ریت ویڈی کا کا افتتاد جان دیا اس موقع پر انہیں ایک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی حق کے منصوبوں کی غیر خانونی تعمیر کو روکیں گے انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی غیر خانونی تعمیر کو کسی بھی حال میں روکا جانا چاہیے دریائے کرشنا سے ریاست تیلنگانہ کو حاصل ہونے والے پانی کے ہر خطرے کو استعمال کریں گے انہوں نے کہا کہ اندرپردیش کی پانی کی چوری کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا تیلنگانہ کے مفاد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے کسی بھی حد تک جائیں گے راجیف گاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ پر بھدکی رات کو کسٹم ہوتے داروں نے ایک کروڑ کے آئی فونز اپ کیے اور دو مسافروں کو جن کے قبضے میں یہ آئی فونز سے گرفتار کیا ہے یہ پیسنجر شارجر سے ہیدر آباد آئے تھے اور انہوں نے اپنے بیگ لگے ایک بیلڈ پر چھوڑ دیئے تھے ایرپورٹ ہوتے داروں نے اس بیگ کو دیکھا انہیں شباہ ہوا تو بیگ کو چیک کیا تو اس میں اسی آئی فونز سے جن کی مجموعی مانیت ایک کروڑ پائنسٹھ ہزار ہے ہوتے داروں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ایک پیسنجر دوسرے پیسنجر کی مدد سے فونز کو اسمگل کر رہا تھا ہوتے داروں نے فونز ضبط کر لیے جو تیجارت کے مقصد سے لائے گئے تھے اور کسٹم ڈیوٹی بھی نہیں ادا کی گئی تھی سوپر اسپیڈریٹس کے لیے منخط کیے گئے ویکسنیشن پروگرام کے تحت منڈا مارکٹ میں موبائل ویکسنیشن وین خائم کی گئی اس موقع پر سی ایس چیف سیکریٹری سومش کمار نے اس وین کا مشاہدہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ہیدرواد کلیکٹر شویتہ مہان تھی اور میڈیکل املا بھی موجود تھا سومش کمار نے ٹھلا بندی چلانے والے اور ترکاری فروش سے ٹیکہ لینے کے بارے میں سوال کیا اور جن افراد نے ٹیکہ نہیں لیا انہیں فوری ٹیکہ لینے کا مشویرہ دیا موسیقی موسیقی تہوار کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اجلاس ایم سی ایچ آر آئی واقع جوبلی ہلس میں منعقید ہوا جس میں وزیر اندرہ کرن ریڈی اور سری نواز یادوں نے دیارہ جولائی کو گول کنڈا بونالو پچیس جولائی کو سکندر آباد بونالو اتکم اگسکو پرانے شہر بونالو اور جلوز کے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر سری نواز یادوں نے کہا تہوار کے وزیر آلہ کے چندر شیخر راہو نے ہدایت دی ہے کہ بونالو بڑے پیمانے پر مانا نے اس کے لئے وزیر آلہ کے چندر شیخر راہو نے پندرہ کروڑ روپے کی منظوری دیا اور اس جلاس میں ڈپٹی سپیکر پدما راہو گریٹر ہیدر آباد میر ویجے لکشمی ریاستی وزراء محمود علی سبیتہ اندرائیڈی ملہ ریڈی اور عالی حدیدہ موجود تھے وائی ایس آر سی پی قائد وائی ایس شرمیلا چیف نیسٹر کے سی آر پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کرونا کو آرگیا شریع میں کیوں شامل نہیں کیا گیا انہوں نے غریبوں کی مدد نہ کر دے پر تیلنگانہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا وائی ایس شرمیلا مشتری کا زلے کا دورہ کیا ہے اس موقع پر انہوں نے زلے راجنہ سرسلہ کے ایلہ ریڈی میں کوویٹ سے فوت ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی شرمیلا نے متاثر افراد کے لواہقین سے اظہار تازیت کیا اس موقع پر شرمیلا نے کہا کہ چیف منسٹر کیچ اندر شکھر راو کو فامہوں سے باہر آنے پر حقائق کا پتا چل جائے گا ایشمان بھارت پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تاہم کیچ اندر شکھر راو اپنا علاج کرانے یا شودہ اسپتال جاتے ہیں تاہم غریب اپنا علاج کرانے کے لئے سرکاری اسپتال جاتے ہیں انہوں نے چیف منسٹر کیچ اندر شکھر راو سے سوال کیا کیا آپ کا انصاف غریبوں کے لئے انصاف ہے وائی ایس شرمیلا نے کوویٹ سے مرنے والوں کو پانچ لاغ روپے امداد دینے کا بھی مطالبہ کیا کانگریسی خائدی نے ریاستی گورنر تامل سائی ساندرہ راجن سے ملاقات کرتے ہو جلی یادتگیری بھون گر کے اڈا گوڑا پولیس ٹیشن میں مریمہ لاکب کی ہلاکت پر گورنر سے شکایت کرتے ہو کہ یاد داشت پیش کی اس موقع پر سی ایل پی خائد بھٹی وکر امار کا پی سی سی کے صدر اتم کمار ریڈی ایمیل اے ڈی سریدھر بابو پورڈیم ویرہیا کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی جگہ ریڈی سی تاککا ایمیل سی جیون ریڈی اور دیگر گورنر سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے اس موقع پر سی ایل پی خائد بھٹی وکر امار کا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لاکب دیت کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے قلاب سخت کاروائی کی اپیل کی گئی ہے دریاسنہ کانگریس رکنے اسمبلی جگہ ریڈی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے لاکب میں اموات پر تشمیش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کو کچھ مسائل پر اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس برسہ رہے اختیدار آنے کے بعد پولیس ظلم کی وجہ سے لاکب اموات میں اضافہ ہو رہا ہے اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ پولیس ظلم کی اطلاع نہ تو وزیر داخلہ کو ہے اور نہ ہی ڈی جی پی کو انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقے اسمبلی سنگا ریڈی میں بھی پولیس ظلم میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے سنگا رہا ہے تھوڑے ٹی آر ایس کے لیٹر رہی تھے ابھی سی ایم صاحب دیکھو آپ یہ دلیت کا جو مریم مر گئے ان کا بیٹے کو مار مار کے دعوہانہ میں دال دیے ابھی وہ ہلاج کے بھی پیسے نہیں ہے ان کو آورت کو تو مار دیے ایسا بہت لوگ کو مار دی رہے تھوڑا پولیس والے یہ پولیس والے یہ جو تھوڑے پولیس والوں کا تھریقہ اچھا نہیں ہے میں بھی میں بھی پولیس والے یہ گھنجائی یہ یہ سب چل رہا پورا ہمارے جلہ میں بھی چل رہا آج سے دس دن پہلے نو دن پہلے سترہ تارک کو پولیس کسٹڈی میں مریم مہ ایک دلیت کا وومن کا ڈیتھ ہوا تھا وہ لک اپ ڈیتھ جو ہوا تھا وہ لک اپ ڈیتھ کے اوپر ہم لوگوں کو بہت سارے انمان ہے یہ جن پولیس لوگوں ٹارچر کرے اس کے بعد کس طرح مریم مہ باڑی کو دہن کرے اس کے بعد جو جو بیچے جن لوگوں پولیس والوں کو فورس کرے مریم مہ اور اس کا بیٹے کو لے کے آنے کے لئے یہ اس کے اوپر جانج ہونے کے لئے ہم بینیتی کرے گوونر صاحب آنے بولے فکا جانج کرائیں گے جانج کرائیں گے جانج جو ستھے وہ ستھ باہر نکالنے بلکے اور گوونر صاحب نے بولے تھے میں عاملوان یہ سرکار سے پوچھ رہے ہیں اور ڈی جی پی صاحب سے پوچھ رہے ہیں ایک سال کے اندر دلیتوں کے اور آدھی باہر سے ٹرائبلز کے اوپر بہت سارے مسئلہ ہو رہا ہے خاص کر جن لوگوں رانچی ایکسپریس پراجیکٹ کیس کی پوری تحقیقات جاری ہیں سی بی آئی نے ایف آئی آر میں کمپنی ڈائریکٹر سری نواز سراؤ ستہیہ اور پرتھوی تیجا کے نام شامل کیے ہیں آج کمپنی کے لئے دائریکٹر نامان آگیشور راو کو ٹرائل کے لئے پیش ہونے کے لئے سمن جاری کیا گیا اس حد تک آج ناما کے ساتھ کمپنی کے ڈائریکٹر بھی سماعت میں شریک ہوئے رانچی ایکسپریس میں پراجیکٹ میں فنڈز کے انحراف کی پوری تحقیقات جاری ہیں اس کمپنی پر دو سو چونسٹ کرو روپے کا ناجائز استعمال کرنے کا عزام آئیت کیا گیا ہے سی بی آئی نے دو ہزار انیس میں ان موڑ پر معاملہ درج کیا تھا پرانے شہر کے پیٹلا برج اسپتال میں آؤٹسورسنگ ملازم کی خاتون اٹینڈر ملازمہ پر زیادتی کے واقعے نے موخامی طور پر ہنگامہ برپا کیا ہے روی تیجہ نامی آؤٹسورسنگ ملازم نے اسپتال کے کمرے میں موجود متاثرہ خاتون اٹینڈر ملازم کی اسمت ریوی کی جس پر متاثرہ خاتون نے چار مینہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی ملزم روی تیجہ کو پولیس نے تحویل میں لے لیا اور رسل میں ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے bang ملازم ڈیشن 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 یا ستاکتے کتے ڈالکٹی تلنگانہ حکومت اور محکمہ وارٹر ورکس کی جانب سے مہانہ 20,000 لٹر پانی استعمال کرنے پر گریٹر ہیدر آباد کے شہریوں کو مفت پانی سربراہ کرنے کا جو فہشلہ کیا گیا ہے اس سے صرف مالکان ہی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کرائے دار جو گریٹر ہیدر آباد میں 80% موجود ہیں وہ مفت پینے کے پانی کی سرور آئی سکیم سے محض اس لئے مستفید نہیں ہو رہے ہیں اکثر مالک کے مکان اپنے وارٹر ورکس میٹرز کو آدھار کارٹ سے لنک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پانی کی بل کی ادائی ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ یہ بل کرائے دار ادا کرتے ہیں اس لئے یہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے کرائے داروں کو مہانہ پانی کا بل ادا کرنا پڑ رہا ہے گریٹر ہیدر آباد کے پانچ لاکھ فلیٹس میں مقیم کرائے داروں نے حکومت سے اور وزیر بلدی نظم نفس کے ٹی رامو راو سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جانب توجہ کریں اور مالک کے مکان کو پابند کریں کہ وہ وارٹر ورکس میٹر کو آدھار کارٹ سے مربوط کریں بی جے پی کی خومی نائب صدر ڈی کے ایرونہ نے کہا کہ تیلنگانہ میں ٹی آر ایس کا زوال شروع ہو چکا ہے حضور آباد کے زمانی انتقابات میں ٹی آر ایس کی شکست یقینی ہے انہوں نے کہا پیشنگوئی کی ہے میں کہا ہے کہ اٹالا کو کامیابی حاصل ہوگی انہوں نے کہا کہ الٹا توبہ کے باوجود ٹی آر ایس ہیدر آباد میں کامیابی حاصل نہیں کرسکے گی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا ایک اور ملے اٹالا کی شکل میں تیلنگانہ میں آگے بڑھے گا انہوں نے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو پر الزام لگایا کہ ان کے رویے سے ذل محبوب نگر کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آندر پردیش حکومت کے چندر شکھر راو کے تعاون سے غیر خانونی طور پر کرشنہ واتر کو منتقل کر رہی ہے جمعیرات کی رات ہیدرباد کے مضافاتی علاقے کیسرا میں بندلہ گڑا کے ایک سمسان مخام پر جھاڑیوں میں ایک ہفتے کے بچے کی بچہ ملا جس پر پولیس کو شبہ ہے کہ والدین نے ہی اسے وہاں پر ڈال دیا ہو گیا یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک آٹو ڈرائیور رفہ حاجت کے لیے اپنا آٹو پھیرا کر فارغ ہو رہا تھا کہ اس بچے کے رونی کی آواز آنے لگی تو آٹو ڈرائیور نے کی طرح پولیس کو الٹ کر دیا موقع پر پہنچی پولیس نے بچے کو اپنے تحویل میں لے لیا اور تیبی معاینے کے بعد بچے کو ناغا رم میں واقع چائل کیڈ سنٹر کو منتقل کیا پولیس نے ایک معاملہ ریجسٹر کر کے تحقیقات کا آغاز کیا اور خریب میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی شناخت کی جا سکے جنہوں نے نومولد بچے کو جھاڑیوں میں ڈال دیا تھا کریم نگرزلے کے گنگا دھر پولیس ٹیشن کے اے ایس آئی کو انٹی کرپشن بیوری کے حدیداروں نے پندرہ ہزار روپے رشوت حاصل کرتے ہوئے پکڑ لیا تفصیلات کے مطابق اے ایس آئی چندرہ ریڈی نے ایک کیس کے سلسلے میں ایک شخص سے پندرہ ہزار روپے رشوت کا مطالبہ کیا جس پر اس شخص نے چندرہ ریڈی کے خلاف اے سی بی حدیداروں سے شکایت کی اے سی بی کے ڈی ایس پی بھد رہی آ اور ان کی ٹیم نے چندرہ ریڈی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کے خلاف ہیدر آباد کی جوبلی ہلز پولیس نے کیس درج کر لیا ہے مخامی ناجوان صندیب پرساد نے جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بتا گیا ہے اس نے ایک لڑکی سے یہ کہتے ہوئے شادی کر لی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے یہ شادی اس نے خفیہ طور پر ایک مندر میں کی بعد ازاں دلہن کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے تو وہ پولیس سے رجوع ہوئی پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھانبین شروع کر دی ہے آندر پردیش کی زلے ویجے وارڈا میں ایک شخص کی بہی مانداز میں ختل کی واردات سے سنسنی پھیل گئی نامالوں مفراد نے دین دہار ایک شخص پر تیز دھار ہتیاروں سے حملہ کرتے وہ اس کا ختل کر دیا پولیس نے اطلاع کے بعد وہاں پہنچ کر ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے آندر پردیش میں تفریق کے لیے جانے والے دو مسلم خاندان کا چار بچے پانی میں غرخاب ہو گئے جن میں تین بچوں کی ناش برامت کر لی گئیں یہ حادثہ کڑپا زلے کے ویلورو منڈل میں پوشپا گری کے قریب پینہ ندی میں پیش آیا گزشتہ روز پیش آئے اس حادثے میں پولیس نے غوت آخروں کی مدد سے تین بچوں کی لاشیں پانی سے نکال لیں ایک اور ناش کی تلاش جاری ہے جہاں باہف ہونے والوں کی شناخت عبد الرشید 18 سالہ انس خان 15 سالہ کے نام سے ہوئی ہے جن میں سے دو بھائی بہن ہیں عبدالوحید خان 19 سالہ کی ناش نہیں ملی تینوں ناشوں کو ریمز اسپتال لے جایا گیا اس موقع پر ویلورو ایسائی راجہ گوپان نے بتایا کہ کڑپا ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے دو خاندان جمعیرات کی شام ٹکنیک کے لیے پوشپا گری آئے تھے اس دوران ندی میں کھیلتے ہوئے چار بچے غرخاب ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ نقلی بیجوں کے تاجیروں کے دلوں سے پولیس اور انتظامیہ کا خوف اٹھ گیا ہے اسی لیے نقلی بیجوں کے بیوپاری بلا خوف یہ بزنس جاری رکھے ہوئے ہیں حکومت اور پولیس نے کھلے عام انتبا دیا ہے کہ پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر معامل کے معاملے کے تحت کیش درج کر کے جیل بھیجا جائے گا دوسری یا تیسری مرتبے پکڑے جانے پر پی ڈی ایک کے تحت بیوپاریوں کے کلاف معاملے درج کر کے انہیں جیل بھیجا جائے گا پولیس اور سرکاری عدداروں نے کئی بیوپاریوں کو پکڑا بھی پی ڈی ایک لگایا اور جیل بھیج دیا اور کروڑوں روپے کے نقلی بیج زب بھی کیے ہیں لیکن ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں نقلی بیج بھیجنے والے بیوپاری کے کلاف بالانگر سپیشل آپریشن ٹیم اور میٹچل پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چھبیس لاکھ کے نقلی بیجوں کو ضبط کر کے خاتیوں کو گرفتار کر لیا ہے دلے رنگہ ریڈی کے شادنگر چھٹان پلی بائی پاس ہائی وے روٹ کے قریب شادنگر شہر سے تعلق رکھنے والے رمیش نامی نوجوان نے مشکوک حالات میں خودکشی کر لی بتایا جارہا ہے کہ رمیش ایک ڈانسر کے طور پر جانا جاتا ہے خودکشی کی وجوہات کا ابھی پتا نہیں چل سکا اطلاع کے بعد پولیس نے جائے وخور پر پہنچ کر ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دوا خانہ منتقل کر دیا اور تحقیقات جاری ہیں اس کے ساتھ یہ خبریں یہیں ختم ہی اب ہمیں دی جئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی